الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقای من نبی قاتل معاہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اسابهم فی سبیل اللہ وما زعوف وما استکانو واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا زنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب آخرة واللہ يحب المحسنين صدق الله العظيم استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولان عبد المالک صاحب حفظه اللہ تعالی محترم امیر العظيم صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی پنجاب کے سابق عمارہ ہمارے مربی محترم حافظ محمد عدریس صاحب اور محترم میاں مقصود احمد صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مرکلی رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب حلقہ لاہور کے امیر جناب زیعودی نمساری صاحب عمرہ ازلہ دیگر زمہ گران میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں بلا شبہ ہم بصیت انسان بہت کمزور ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کو کمزور بیان کیا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ لیکن جو چید ہمیں اللہ کے راستے میں حمد دیتی ہے طاقت فراہم کرتی ہے حوصلہ دیتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت ہے اس کی مدد ہے اس کی تائید ہے اور اس کی اوپر توقل ہے جو راہِ خدا میں استقامت بھی دینے والا ہے اور اپنے راستے میں جہدِ مُسسلسل پہ اپنے بندے کو امادہ بھی رکھتا ہے میں اس موقع پہ یہ گدارش کروں گا کہ جماعتِ اسلامی اقامتِ دین کی غلبہِ دین کی تحریک اور سید ابواللہ مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو اسی مشن کے احیاء کے لیے جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے اور اسی دینِ حق کے غلبے کے لیے جس کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں جس دین کروے زمین پہ غالف فرمایا اس دین کے غلبے کے لیے اس تحریک کو کھڑا کیا برپا کیا اور اس تحریک کو اس کا منحج بھی وہی تیہ کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منحج ہے لہٰذا اس تحریک میں ذمہ داریاں مناسب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر ادا نہیں کیے جا سکتے اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو ہمت بھی پیدا ہوتی ہے اسی کی مدد کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت بھی عطا کرتے ہیں اس لیے میں آپ سب سے ایک ادارش کروں گا کہ اس تحریک کے ساتھ و بستگی ہم سب کو اس کی اوپر اپنے رب کا شکر عطا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک کے ساتھ و بستہ کیا ہے کہ جہاں ایک طرف دنیا کے فتنوں کے مقابلے میں ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت ہمارے اپنے کردار کی حفاظت ہمارے اپنے خاندان کی حفاظت ہمارے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور اس سے آگے بڑھ کر کے اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی خلق خدا اپنے ملک اللہ کی دھرتی اللہ کے بندے ان سب کی حفاظت اور یہاں حفاظت سے مراز ظاہر ہے اللہ کے دین کے ساتھ ان کی و بستگی ہے ان کو اس نظری اور فکر کے ساتھ جوڑنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تحریک کے ساتھ و بستہ کر دیا ہے اس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں میں یہ بھی گدارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سید ابو اللہ مودودی رحمہ اللہ تعالی بانی تحریک یہ ان کی جد و جہد کی قبولیت ہے یہ ان کا اخلاص ان کی للہیت کہ انہوں نے جن حالات میں اس تحریک کو کھڑا کیا اور برپا کیا اب سب جماعت کی تاریخ سے اگاہ ہیں متعلیہ کرنے والے لوگ ہیں کہ چھبیس اگر سنیس کو اکتالیس کو پچھتر لوگ اگر شہر لہور میں کٹھے ہوئے تو وہ کسی وطن کی بنیاد پہ نہیں کسی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں کسی مسلک اور کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں احیاء دین کے لیے غلباء دین کے لیے اللہ کی زمین اور اللہ کے بندوں پہ پھر سے اسلام کی نشت ثانیہ کو برپا کرنے کے لیے انہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور آج اگر پون صدی گزرنے کو ہے اور یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے درمیان اولین دور کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس اولین دور میں اس تحریک کو بنتے دیکھا اوبرتے دیکھا پھر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس تحریک کو گلیوں کوچوں بستیوں اور شہروں میں پھلتے اور پھیلتے دیکھا اور ان لوگوں کی مسالے ہم سب کے سامنے ہیں کہ جو اپنے اپنے سائیکل پہ پیدل جس کو جو چیر میسر تھی وہ اس تحریک کا پیغام لے کر کے پاکستان کے گلی کوچوں میں اللہ کے بندوں کے پاس پہنچے اور آج ہم یہاں تیسری اور چوتھی جنریشن کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اب اس تحریک کا اساسہ ہیں کارکنان ہیں اب اس غلب دین کی تحریک کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے میرے عزیزو اس تحریک کا تقادہ یہ ہے تقادہ یہ ہے کہ عزم کیا جائے کہ اس تحریک کے پرچم کو گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس کو گرنے نہیں دیں گے توفانوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے چیلنجز کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور چاروں طرف سے ہونے والی یلغار وہ یلغار کفر کی طرف سے بھی ہے اور ان کی سادشوں کے بلبوتے پہ بھی ہے اس یلغار کا مقابلہ ہم نے اپنی محنت سے ہم نے اپنے ایمان سے اپنے کردار سے اپنی جہد مسلسل سے اللہ کے اوپر توقل کی بنیاد پہ ہم نے اس یلغار کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے میں آپ سب سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حلب برداری کی تقریم میں ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے حوصلے اور نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے وین کے ساتھ ہم نے اس تحریک کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے میں یہاں یہ بھی بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں سٹیج پہ جو ہمارے قائدین اور ہمارے مربعین موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنی زندگیوں کا بہترین حصہ اپنی زندگی کے بہترین شب و روز اپنا شباب اپنی جوانی اس کے خوبصورت لمحات اس تحریک کو دیئے ہیں اس تحریک کے پیغام اور دعوت کو دور تک کھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگایا ہے وہ بھلے حافظ محمد عدریس صاحب ہوں میاں مقصود احمد صاحب ہوں ڈاکٹر فرید احمد پراچہ ہوں استاد محترم شیخ العدید حضرت مولانا عبد المالک صاحب ہوں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آج اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک نمونہ کی حسیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اس تحریک کے لیے اپنا لگایا بھی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف بھی کیا ہے پس میں اس موقع پہ آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ آپ نے جان دی ہے اللہ اپنے صلاحیت کوئی دی ہے اللہ اپنے صحت دی ہے اے اللہ اگر آپ نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ہمیں کوئی قوت عطا کی ہے تو اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو اپنی ان تبانائیوں کو اپنی ان قوتوں کو انشاءاللہ تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور تیرے دین کے سروع زمین پہ غلبے کے لیے اے اللہ ہم جہدے مسلسل کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جہدے مسلسل کریں گے اور اس کے لیے میرے عزیزوں جو چمکھی لڑائی چمکھی لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم نے لڑنا ہے اور اس لڑائی کو جماعت اسلامی نے اس کو لڑنا ہے میں آپ سے حرز کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اصل اساسا اس کا وہ مخلص کارکن ہے کہ جو صبح ہو یا شام ہو آندھی ہو یا طفان ہو وہ عید کا دن ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع وہ اپنا سب کو چھوڑ کر کے وہ گلیوں محلوں کے اندر تحریک کا پرچم تھامتا ہے اور پھر وہ این علمہات میں وہ طفانوں میں زلزلوں میں کہیں خدمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہیں پہ وہ کھالیں کٹھی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہیں پہ وہ لوگوں کو راشن پہنچاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہیں پہ وہ ایک مہم ختم ہوتی ہے دوسری مہم اس کے سر پہ ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے کمر بستا ہو جاتا ہے اور اسی کارکن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی کارکن کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی باگ کو تھامے ہوئے ہو اس کے بال پراغندہ ہوں اس کا بدن خاک علود ہو کپڑے اس کے خاک علود ہوں اور اس کے بال اس کے بال اس کے گرد علود ہوں اور پھر انکانفیس ساقہ اسے کہا جائے کہ جاؤ تم پچھلی صفوں میں جا کر کے چوکی داری کرو تو پچھلی صفوں میں اندر کھڑا پہرہ بھی دیتا ہے صفیں بھی بچھاتا ہے اور انکانفیس ساقہ کہا جائے اگلی صفوں کے اندر ہو تو اگلے مورچے میں نظر آتا ہے انکانفیس حراسہ کہا جائے نہیں پیچھے آخری صف میں پہرہ تمہاری ذمہ داری ہے تو وہاں دکھائی دیتا ہے کبھی اجازت مانگے اس کو اجازت نہیں ملتی کبھی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ کون ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کے راستے کا راہی ہے اسے کوئی نہیں جانتا اسے اس کا رب جانتا ہے اور یہ اپنے رب کو جانتا ہے میرے عزیزوں سوشل میڈیا کی اس دنیا میں جہاں ہر وقت ہمارے سامنے اپنی تصویر نظر آتی ہے جہاں ہر وقت نمود و نمائش کا ایک سامان نظر آتا ہے میں آپ سب سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ سارے محول میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہے ہماری ہر جد و جہد اللہ کی خاطر ہے اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساری تشہیر میں ساری سوشل میڈیا کی دنیا میں ہمیں ہر وقت خود احتسابی کی نگاہ اپنے اوپر رکھنی چاہیے میرے عمل کی وجہ کیا ہے میں متحرک کس لئے ہوں میں بھاگ دوڑ کس کے لئے کر رہا ہوں میری صبح و شام کس کے لئے دوڑ ہے اگر تو بار بار ذہن میں آئے کہ میں رب کی رضا چاہتا ہوں میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں میں جنت کو پانا چاہتا ہوں میں کل روز قیامت اپنے رب کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو آپ اپنے آپ کے اندر اتمنان محسوس کیجئے کہ بلا شبہ بلا شبہ دل نے جو گواہی دی ہے وہ ایمان کی گواہی ہے دل نے جو گواہی دی ہے وہ در حقیقت وہ اصلاح نفس کی گواہی ہے لیکن اگر کوئی اور معاملہ ہو تو ٹھہر کے سوچئے ٹھہر کے گوھر کیجئے میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لَتَنْقُزَنَّا عُرَلْإِسْلَامِ غُرْوَتًا غُرْوَتًا کہ میرے صحابہ آپ نے آنے والی اپنی امت کو خبردار کیا آپ نے تنبیح فرمائی کہ میری امت کے لوگوں اسلام کی زنجیر اسلام کی زنجیر اس کی جو طاقتور زنجیر ہے وہ کڑی ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹ جائے گی وہ کڑے کے بعد کڑا ٹوٹے گا توڑا جائے گا لَتَنُقُزَنَّا عُرَلْإِسْلَامِ عُرْوَتًا عُرْوَتًا اور جب ایک کڑا ٹوٹے گا تو یکے بعد دیگرے باقی کڑے بھی ٹوٹتے چلے جائیں گے اور پھر فرمایا کہ جب ایک کڑا ٹوٹے گا لوگ آگے بڑھ کر کے دوسرے کڑے کو تھام لیں گے وہ ٹوٹ جائے گا لوگ تیسرے کڑے کو تھام لیں گے اور یوں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ اسلام کا مبارک نظام بکھڑتا چلا جائے گا اَوْوَلُهُنَّا نَقْزَنْ الْحُکم سب سے پہلا کڑا جو ٹوٹے گا وہ اسلام کا مبارک نظام ہے اسلام کی گورنس پاور ہے سب سے پہلے دنیا کفر اس کی اوپر حملہ کرے گی اس کو توڑے گی یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر یکے بعد دیگرے باقی اسلام کے کڑے بھی ٹوٹتے چلے جائیں گے میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ سید ابو اللہ موجودی رحمت اللہ علیہ نے کس وین کے ساتھ اقامت دین کا تصور دیا کس وین کے ساتھ انہوں نے حکومت الہیہ کی بات کی اور کس وین کے ساتھ انہوں نے امت کو پھر سے غلبہ اسلام کے لئے پکارا انہوں نے فروئی مسائل کے لئے نہیں فقی مسائل کے لئے نہیں لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لئے نہیں بلکہ امت کو پکارا کہ آؤ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لئے اور اس کڑے کو بحال کرنے کے لئے کہ جو ٹوٹ گیا ہے جو بکھر گیا ہے اسی کو قائم کریں اسی کے نتیجے میں اسلام کی عبادات بھی بچیں گی اسی کے نتیجے میں اسلام کی تحذیب بھی بچے گی اسی کے نتیجے میں اسلام کا نظام معیشت اور سیاست بھی بچے گا اس لیے آپ نے فرمایا وَآخِرُنَّا الصَّلَا اور آخری کڑا وہ نماز ہوگی وہ رہ جائے گی اس لیے اس حدیث مبارکہ کی روشری میں میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے عظم کیجئے کہ انشاءاللہ راہِ خدا میں جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ بس میرے عزیزوں میں یہ گدارش کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو مہمات پر مہمات ہیں لیکن اس وقت جو سب سے یہاں مہم چل رہی ہے آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ کون سی مہم ہے اگر میں نام نہ لوں آپ بتائیں کہ وہ کون سی مہم ہے جو اس وقت چل رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون سی مہم ہے ممبر سادی کی مہم میرے عزیزوں یہ دعوت اللہ کی مہم ہے یہ مہم دعوت اللہ کی ہے اس مہم کو رجوع اللہ کی مہم کہیے اس مہم کو آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی مہم سمجھئے یہ مہم جماعت اسلامی کی تاریخ میں اہم بھی ہے بنیادی بھی ہے ہماری جد و جہود کے لیے سنگ مین کی حصیت رکھتی ہے اور میں آپ سب سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ محتو امیر جماعت نے بار بار اس مہم کے لیے ہم سب کو متوجہ کیا ہے سب کو بار بار متوجہ کیا ہے جو جہاں ہے جس کی حصیت جو بھی ہے جو جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس مہم کے اندر جڑ جائے اور وہ یہ سوچے کہ آج دن میں میں نے کتنے ممبر بنائے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو جماعت کے ساتھ جوڑا ہے میں نے کتنے لوگوں کو آج ممبرشپ ان کی کر کے میں نے ان کو اپنے اس پورے ڈیٹا کے ساتھ اپلوڈ کر دیا ہے الحمدللہ جو اس وقت لے ٹیسٹ اطلاعات ہیں بارہ لاکھ سے کچھ زیادہ ہماری ممبرشپ ہو چکی ہے وستی پنجاب اس میں لاہور سب سے آگے ہے گجنوالا کے امیرِ ظلہ موجود ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے مسلسل کام کیا ہے انہوں نے اپنے کام کو تیز کیا ہے فیصلہ باد اور سیالکوٹ اور پھر اس لیے کہ صحیح والوکارہ سارے ازلا کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات ضرور محسوس ہوتی ہے کہ اس کام میں جتنے ہی افرادی قوت ہے وہ ساری کی ساری افرادی قوت ابھی انوالو نہیں ہوئی ہم سب کو آج یہاں عظم کرنا چاہیے ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ پندرہ دن بقایا اس مہم کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس ممبر سادی مہم میں ہر فرد اپنے حصے کا کام ضرور کرے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ کریں گے میرے عزیزوں اس جد و جہود کو تیز تر کرنا ہے اور میرا ایمان ہے کہ باطل باطل مٹنے کے لیے آیا ہے حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے جال حق وزہق الباطل ان الباطلہ کان زہو کا پس میرے دوستو آئیے میں بی بصیت انسان ایک کمزور انسان ہوں آپ کی دعاؤں کی ہر لمح ضرورت ہے میں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں ان کی سرپرستی ان کی شفقت ان کی محبت یقیناً ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہے ہمیں تقویت بھی فراہم کرتی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جزاکم اللہ اکولکو لیہادا استغفراللہ علیہ ولکم ولی ساری نسکر موسیقی موسیقی موسیقی